بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ظلبہ آج ہم بڑھیں گے جماعت اول کی کتاب میری دنیا کا سبق نمبر سات باب نمبر سات ہے عبادت گاہیں عبادت گاہیں کسے کہتے ہیں جہاں تمام مذاہب کے لوگ عبادت کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ جگہ ان کی عبادت گاہیں کہلاتی ہیں اہم الفاظ کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے یہ سوال کہ مسجد کسے کہتے ہیں اور بچے بتائیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں مسجد کہلاتی ہے دوسرا سوال ہوگا مذہب کسے کہتے ہیں ریلیجین خدا کے وجود پر یقین رکھنا اور اس کی عبادت کرنا ہمارے مذہب میں شامل ہے عبادت کسے کہتے ہیں خدا کا احترام کرنے کا جو طریقہ ہے اسے ہم عبادت کہتے ہیں ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں ان میں مسلمان مسیحی ہندو سیکھ اور پارسی شامل ہے تو یہاں ہمیں بچوں کو بتانا ہے مختلف مذاہب کے ناموں کے بارے میں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے ملک میں کون کون سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں نیکسٹ ہم بچوں کو بتائیں گے کہ یہ فیصل مسجد ہے اس کی پہچان کروائیں گے یہ اسلام آباد میں واقعہ ہے اس کے بعد ہم انہیں دکھائیں گے کہ مندر کون سا ہے مندر کی شناکت کروائیں گے یہ مندر ہے مندر میں کون جاتا ہے مندر میں ہندو عبادت کرنے کے لئے جاتے ہیں یہ دو لفظ مین اہمیت رکھتے ہیں کہ انہیں یہ پتا ہو کہ مندر میں کون عبادت کرنے جاتا ہے اور دوسرا یہ کس کی تصویر ہے یہ ایک چرچ ہے چرچ میں کون جاتا ہے چرچ بھی کہتے ہیں اور گرچاگر بھی کہتے ہیں انگلیش میں چرچ اور اردو میں گرچاگر اور وہاں کون جاتا ہے انگلیش میں کرسچن کہیں گے اور اردو میں مسیح تو سٹوڈنٹس آگے ہم دیکھیں گے سکھ گردوارہ میں جاتے ہیں گردوارہ ان کی ایک ایسی عبادت کا ہے جو کہ سکھوں کی خاص عبادت کا ہے سکھ اس میں جاتے ہیں ہندو مندر میں جا کے عبادت کرتے ہیں لیکن سکھ گردوارہ میں عبادت کرتے ہیں اس کے بعد ہے آتش قدا پارسی پارسی ایک مذاہب کے لوگ ہیں جو آتش قدا میں جاتے ہیں وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ مین پوائنٹ ہے بچوں کے یاد کرنے والا کہ وہ یاد رکھیں پارسی کس کی عبادت کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عبادتگاہوں کا لحاظ کریں تو بچوں ہمیں دوسرے کی عبادتگاہ کو کوئی بھی ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے اس میں نقص نہیں نکالنے چاہیے اس کے نام الٹے کر کے نہیں لینے چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں کسی کی عبادتگاہ کو برا نہیں کہنا چاہیے اس کے بعد سبق کو ہم ایک نظر میں دیکھتے ہیں بچوں یہ زیادہ زبانی سوالات ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ عبادتگاہیں کون کون سی ہیں جیسے ہم نے سبق میں پڑھا کہ مختلف مذہب کے لوگ مختلف عبادتگاہوں میں جاتے ہیں اس طرح ہم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان کون سی عبادتگاہ میں جاتے ہیں مسلمان مسجد میں جاتے ہیں پھر ہندو ہندو مندر میں جاتے ہیں مسیحی برادری وہ کہاں جاتے ہیں وہ چرچ میں جاتے ہیں اور سکھ سکھ گردوارہ میں جاتے ہیں پارسی آتش قدہ میں جاتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹ یہ ایک عملی کام ہے آپ اپنے کسی بڑے کا انٹرویو کیجئے یعنی آپ اپنی امی یا ابو کا انٹرویو کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مختلف مذاہب کون سے ہیں اور عبادتگاہوں کے بارے میں بھی ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اپنی کلاس میں جا کر اپنے بچوں کو جو کہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کو آگاہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی سپیچ تیار کر کے پیرنٹس یا ٹیچر ایک بچے سے کروا سکتی ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ کون کون سی عبادتگاہیں استعمال کرتے ہیں درچہ سے الفاظ کو ان کے صحیح بیانات سے ملائیے صحیح بیان یا وضاحت سے ملائیے الفاظ ہے مسجد مسجد کو ہم نے ملانا ہے مسلمانوں کی عبادتگاہ کے ساتھ اس کے بعد ہے مندر مندر کو ہم ہندو کی عبادتگاہ کے ساتھ میچ کریں گے گردوارہ گردوارہ ہے سکھوں کی عبادتگاہ اور عبادتگاہ یہاں ہم نے عبادتگاہیں بتانی ہیں کہ کون کون سی عبادتگاہ ہیں مسجد چرچ مندر گردوارہ اور آتشکدہ لاسٹ میں ہے چرچ چرچ کن کی عبادتگاہ ہے جیسا کہ سٹوڈنٹس ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے چرچ مسیحیوں کی عبادتگاہ ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کا سبق عبادتگاہیں ختم ہوتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ